بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آپ کے سامنے بات رکھی گئی تھی کہ آج تیرہ فروری دوزار اٹھارہ کو شام کے اس وقت میں یعنی پانچ بجے الحمدللہ جو ابھی بچ چکے ہیں ہم آپ کے سامنے خصوصی ٹاک پیش کریں گے جس کا عنوان دیا گیا ہے عشق وشق اور ذہنی آزادی یعنی لبرلزم ناظرین سب سے پہلے بات شروع کروں کیونکہ موقع چنا گیا اس پرگرام کے لیے کیونکہ کل چودہ فروری ہے یعنی عام طور پر اسے دنیا میں والنٹائنز ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے سب سے پہلی بات آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ والنٹائنز ڈے جو اب تک ہم دنیا کے سامنے سنتے تھے یا کئی دیو سو غیر مسلم آرگنائیڈیشنز اور مسلم آرگنائیڈیشنز یہ کوشش کرتے تھے کہ والنٹائنز ڈے کے موقع پر ہندوستانی لڑکے لڑکیوں میں جو بےہائی دیو سو بڑھ رہی ہے اس کو روکا جائے اسی کے لیے لوگ پپس کے پاس جاتے تھے لوگ گارڈن کے پاس جاتے تھے یا جو بھی جہاں پر پگنک س سپورٹ ہوتا ہے وہاں پر جا کر لڑکے اور لڑکیوں کو رکنی کی کوششی جاتی تھی لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ گدشتہ کئی سالوں سے خاص طور پر والنٹائنز ڈے کے موقع پر آپ کو روڈوں پر کوئی بھی کپل اپنے پیار کا اظہار کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا چاہے وہ کسی گارڈن میں ہو یا جو سو ببلک پلیس پر ہو کوئی نظر نہیں آتا کیا یہ اس بات کی وجہ ہے کہ سارے آرگنائیڈیشن مسلم آرگنائیڈیشنز اور غیر مسلم آر لوگوں کو سمجھانے میں کہ ان کو کامیابی مل چکی ہے کہ آج ہندوستان کا نوجوان چاہے وہ مسلمان ہو یا دیسرے مذہب کا ماننے والا ہو وہ سمجھ چکا ہے کہ اسے بےہی کے کام نہیں کرنے بات دراصل میں یہ نہیں ہے کہ لوگ سمجھ چکے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ اب ویلنٹائنز ڈے صرف چودہ فروری کو نہیں منایا جاتا ہندوستان کا ماحول اور دنیا کا ماحول اس قدر بگڑ چکا ہے کہ اب تو ہر دن ویلنٹائنز ڈے کے نام سے منا جا رہا ہے لوگ آپ کو گارڈن میں یا فلان جگہ پر چودہ فروری کو نہیں دیکھیں گے اس لیے کہ ان لوگوں نے اورگنائیزیشنز والے لوگوں نے اتنا آغا کر دیا ہے بچوں کو کہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ پارک میں جانے کی ضرورت کیا ہے آج اتنا لیبرالزم آ چکا ہے اتنی ذہنی آزادی آ چکی ہے ٹیکنالوجی کا اتنا غلط استعمال کیا چکا ہے چاہے وہ فیس بک کا استعمال ہو یا واتس ایپ کا استعمال ہو یا دیگر کوئی بھی چیز کا استعمال ہو آج ٹیکنالوجی کے استعمال کی وجہ سے نوجوان اتنے آزاد ہو چکے ہیں میڈیا کی استعمال کی وجہ سے آج نوجوان اتنے آزاد ہو چکے ہیں ریالیٹی ٹی وی شوز کے ذریعے یا کوئی بھی جو سو بیگ باس وغیرہ اس طرح کے پرگرامز کے ذریعے لیب ان ریلیشنسپ سسٹم کے ذریعے یا جو سو جو لیبرالزم ٹی وی چینل پر بتایا جاتا ہے یا جو میڈیا کے اندر آتا ہے خاص طور پر ویسٹن میڈیا کا جو لیبرالزیشن ہے اس کا اتنا اثر ہو چکا ہے کہ اب تو ہر دن ویلنٹ ویلنٹائنز ڈے کے نام سے جو سو لوگ مناتے ہیں اسی لیے چودہ فروری کے دن کوئی خاص آپ کو جو سو روڈوں پر یا جو سو اس طرح پبلک پلیسز پر ویلنٹائنز ڈے کا جو سو منظر نہیں دیکھ رہا ہے گلتا کہیں سالوں سے جس کی ایک دلیل آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ اندوستان کا ایک سروے کیا گیا دوزار پندرہ سولہ کا یعنی نیشنل فیملی ہیتھ سروے 2015-16 جس کے سروے سے آپ کو اندازہ لگایا جائے گا کہ میری اس بات کا کہ اب چودہ فروری کو ہی ویلنٹائنز ڈے نہیں اب تو ہر دن ویلنٹائنز ڈے ہے اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ سارے ہندوستان میں نیشنل فیملی ہیلتھ سروے جب کیا گیا تو اس میں بات کھل کر آئی کہ گدیشتہ دس سالوں میں گدیشتہ دس سالوں میں پاس ٹین یارز کانڈم کا استعمال دو پرسنٹ جو تھا اب گدیشتہ دس سالوں میں بارہ پرسنٹ حضابہ ہو چکا ہے کانڈم کے استعمال میں تو اسے آپ اندازہ لگا جاتے ہیں کہ چودہ فروری ویلنٹائنز نہیں ہے اب تو ہر دن ویلنٹائنز ڈے کی ایج ایج سے منع جا رہا ہے تاجب کی بات ہے یہ جو کانڈم کا استعمال مزید بڑھ چکا ہندوستان کے اندر جو ایج گروپ کے آنکڑے ہمارے سامنے آئے ہیں جو سروے ہمارے سامنے آئے ہیں تاجب آپ کو اس بات کا ہوگا کہ بیس سے لے کر چوبیس سال کی جو لڑکیاں ہیں ان میں یہ استعمال سب سے زیادہ ہو چکا ہے بیس سے لے کر چوبیس سال کی لڑکیوں کے دریمانہ آپ سوچ کر دیکھئے کیا ہندوستان کا کلچر کیا آج اس طرح ہے کہ بیس اکیس باویس تیویس چوبیس سال کیا اس ایج گروپ کے لڑکیاں کیا شادی شدہ ہو جاتی ہیں ہرگیس نہیں یہ اپنے ایم بی بی ایس کی پڑھائی میں اپنے دیگری کے اصول میں اپنے کالیج کی پڑھائی میں انجینئرنگ کی پڑھائی میں یہ ایج گروپ یہ ہے جہاں پر پڑھائی کالیج اس وقت میں اس چیزوں میں نوجوان اپنا وقت لگاتے ہیں تو بیس سے چوبیس سال کی ایج کے لڑکے اور لڑکیوں میں کانڈم کا استعمال زیادہ ہو چکا ہے مطلب یہ کہ اب تو ہر دن ویلنٹائنج دے منا جا رہا ہے چودہ فروری کوئی خاص بات نہیں ہو گئی ویلنٹائنج دے لوگوں کو منانے کیلئے بات اس قدر میں یہ ایوریانی بڑھ چکی ہے کہ نہ ہی صرف غیر شادی شدہ یوں تو غیر شادی شدہ کو آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جو پری میرچل سیکس میں ملوث ہیں یعنی جب آپ کانڈم فری میں باتیں گے جب آپ جو سو گندے ٹی وی جو سو سیریلز کو عام کر دیں گے آپ ساز بھی کبھی بہو بتائیں گے لیکن یہ بتائیں گے کہ ایک ایک عورت چار چار آدمی سے اپنے تعلقات خائم رکھ کر زندگی گزارتی ہے آپ ٹی وی سیریلز گھر سنسار کی باتیں بتائیں گے لیکن یہ بتائیں گے کہ دیور سے تعلقات کس طرح منٹین کیے جائیں آپ رات میں حتیٰ کے سونے سے پہلے ایک ایسا ٹی وی سیریلز لوگوں کو بتا دیتے ہیں جس کو بگ باس کہا جاتا ہے جس کے اندر غیر شادی شدہ لڑکے لڑکیوں کے ایک مہینے تک ایک گھر میں بند کر دیا جاتا ہے اور جو چاہے کر اس کی تمہیں آزادی دے دی گئی کسی کے ساتھ کسی بھی کمرے میں تم سوچ سکتے ہو اس کی آزادی تمہیں دے دی گئی حتیٰ کہ سوامیوں کو لاکھر بی باس ہی رکھر اندر دال دیا گیا لوگوں کو اس طرح اٹیک کیا گیا ان کو اتنا لیبرل بنانے کی کوشش کی گئی ہے چاہے جو بھی ایج کے لوگ ہوں شادی کیے ہوئے ہوں غیر شادی شدہ ہوں سب کوئی ان کے ذہن کو لیبرل بنانا چاہیے ان کی ذہنی آزادی ان کے اندر آنا چاہیے ان کی سوچ میں آزادی آنا چاہیے سیکزول آزادی ان کے اندر آنا چاہیے اتنے خطرنات طریقے سے آج اس و معاشرے کو لیبرل کر دیا گیا ہے کہ ہر دن ویلنٹائنز دے بن چکا ہے اور ویلنٹائنز دے آپ کو ایک خاص معنی دنیا کے دینے رکھتا کلبز پبز اور گارڈر میں آپ کو کوئی نوجوان نظر نہیں آئیں گے تاکہ آپ ان کو جا کے نصیت کر سکیں کہ میں ویلنٹائنز دے مت بنائیے اب اس میں ایسے لوگ بھی ملویس ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں جو پری ملویس سیکس کرتے ہیں دوسرے ایسے لوگ بھی اس کے اندر ملویس ہیں جو ایکسٹرہ میریٹل افیڈز میں شامل ہیں ایسی لڑکیاں جن کے شوہر شادی تو کر چکے ہیں لیکن شادی کے ایک سال بعد وہ باہر پیسہ کمانے کے لیے چلے گئے ایسے شوہر جو شادی تو کر چکے لیکن اپنی بیوی میں دلچسپ ہی ہیں رکھتے ہیں اپنے گل فرنڈ میں دلچسپ ہی لگتے ہیں ایسی عورتیں بھی ایکسٹرہ میریٹل افیڈز میں ملویس ہیں یا ایسی لڑکیاں جو شادی سے بینے جن کا کوئی بائی فرنڈ تھا اور شادی ہو چکی وہ اپنے شوہر سے راضی نہیں ہے اپنے شوہر سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی والے دین کو ناراض نہیں کرنے کے وجہ سے وہ شادی کر چکی ہیں ایسی لڑکیاں ابھی تک بھی اپنے بائی فرنڈ کا ساتھ نہیں چھوڑتی ایسے لوگ بھی ایکسٹرہ میریٹل افیڈز میں ملویس ہیں جتنے ٹی وی سیرل یا فلمیں آپ کو بتائے جاتے ہیں یا خود اگر آپ دیکھیں گے بولیوڈ کے شاروخان نے جو کارنامہ انجام دیا ہے جو سیروگیٹ بیوی کہا جاتا ہے گھر میں عورت رکھتے ہوئے انگلینڈ کو جا کر کسی ایک ایسی عورت سے شادی کر لیے جس کا آتا پتا کچھ نہیں ہے اور بچہ گودھ میں لیکن ہندوستان آگئے تاکہ لوگوں میں ٹرینڈ کو عام کرنے کے لیے کہ سیروگیٹ بیوی ایسی عورت جو تم پہچاندے نہیں دنیا کو اس کے سامنے مت لاؤ لیکن اس کی اولاد سامنے لے کر آجاؤ یہ کلچہ رہا ہم کیا جا رہا ہے اور اکثر نوجوان جو دین سے دور ہیں اللہ عز و جل کی یاس سے دور ہیں وہ ایسے لبرالزم کا شکار بن رہے ہیں جس کے اصل شیطان بولی ووڈ کے ایکٹرز اور ایکٹریسز اور دیگر ان کے جو جیلے ہیں یہ تمام جو دنیا کے در کام کریں مسلمانوں کے بات جاننے چاہیے غیر مسلم کو بھی یہ بات جاننے چاہیے اچھے طریقے سے کہ ایکسٹرہ منٹل افیرز اور پری منٹل افیرز یہ دونوں چیزیں حرام میں شمار ہوتی ہیں اسلام نے اسی کو زینہ کا ہے معاشرے میں اگر آپ دیکھتے ہیں ریپ ورڈ کو بڑا کرائم سمجھا جاتا ہے کہ دہلی کی کوئی چلتی بس میں دہلی ریپ کیس اگر ہو گیا یا کوئی نوجوان بچی کو گینگ ریپ کر دیا گیا لوگ اس کو ریپ سمجھتے ہیں لیکن اسلام یہ کہتا ہے کوئی لڑکا لڑکی غیر شادی شدہ ہے جو اپنی مرضی سے بھی بغیر شادی کے اگر سیکشوال تعلقات خائم کر لیں تو اسلام نے اسے بھی زینہ کا ہے یہ بھی اسلام کی نظر میں ریپ کہا جاتا ہے تو ریپ جو اغبار میں آتا ہے میڈیا میں آتا ہے سوشل میڈیا میں آتا ہے صرف اس کو آپ ریپ مسلم کی جو آپ کے سامنے میڈیا رکھتی ہے یہ بھی لیبرل ذہن بنا دیا گیا ہے اتنا آزادانہ ذہن بنا دیا گیا ہے کہ جو جبرن کیا جاتا ہے جو زبردستی کیا جاتا ہے اسی کو ریپ کہا جاتا ہے لیکن جہاں پر تم رضامند ہو جاؤ بگ بوس ٹیلی ویجن چینل کے ذریعے تم اگر سیکس کرتے ہو کسی کمرے میں تمہیں برا نہیں کہا جاتا تم کسی جو سو ٹی وی چینل کے اندر سیکس کرتے ہو تمہیں برا نہیں کہا جاتا تم کسی فلم کے اندر جو سو سیکسوال کام کرتے ہو تمہیں برا نہیں سمجھا جاتا برا اسی نے سمجھا جاتا ہے ریب اسی کو کہا جاتا ہے جب لوگ زبردستی اسمانی تعلقات خائم کرتے تو اس کو لیکن اسلام کہتا ہے تم اپنی چاہت سے بھی اپنی بینی کو چھوڑ کر کسی اور سے اگر جسمانی تعلقات اگر تم خائم کرو گے تو اسلام نے اسے بھی ریب کہا ہے ناظرین اس بات کو توجہ سے جان لیجئے اپنا آزالہ کیجئے اپنا جائزہ لیجئے زندگی کا کہ کس رخ کی طرف جسو زندگی میری اور آپ کی آپ کو لے کر جا رہی ہے اگلی بات جو آپ کے سامنے میں رکھ دوں وہ یہ کہ زمانہ یہ کہتا ہے یہ تو لبرالیزم ہے یہ تو ہمارے ذہن کی آزادی یہ ہماری مرضی ہے یہ ہمارا سیلیکشن ہے ہمارے اندر اس بات کی اگر آزادی ہے تو آپ کو کیوں برا لگتا ہے آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس موقع پر آپ کو میں سنا دوں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شخص آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے یعنی کسی عورت کے ساتھ جسمانی تعلقات رکھنے کی اجازت دے دیجئے رضا مندی صحیح صحیح آج یہی تو ماشا نہ ہو چکا ہے نا کہ دوسرے عورتوں کے ساتھ بارفرنڈ کے ساتھ گرفرنڈ کے ساتھ جسمانی تعلقات رکھنے کو برا نہیں سمجھا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکر بیشت اسی بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس شخص کے کہا ہر وہ لڑکی ہر وہ لڑکا جو ایکسٹرامیرٹل افیرز اور پری امیرچل افیرز میں مبتلہ ہے وہ اپنے آپ کو انوالف کر چکا ہے اس حدیث کے الفاظ کو سننے جا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں زنا کی اجازت دے دوں ریب کی اجازت دے دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک ہی سوال کیا آپ تمام سے وہ سوال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا تم پسند کرتا ہے کہ میں تجھے اگر زنا کی اجازت دے دوں کیا تیری ماں کے ساتھ بھی اسی طرح کوئی کرنے کے لیے مجھ سے پرمیشن لے لے اس نے کہا اللہ کی خصم نہیں میں نہیں چاہتا کہ میری ماں کے ساتھ کوئی جو سو زنا ہے ریب کا معاملہ کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تُو چاہتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی اسی طرح کرے کیا تُو چاہتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے اس شخص نے کہا معاذ اللہ اللہ کی خصم ہے میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری ماں کے ساتھ میری بیٹی کے ساتھ میری بہن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے تو وہ لوگ جو چاہتے ہیں لبرل ہو جائیں چس کے معاملات میں living relation کے ذریع اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں آزادانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں liberalization کی ہوا میں اپنی آپ کو بہن کر لے کے چلے جا رہے ہیں کیا تم بھی چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ تمہاری بہن کے ساتھ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی دوسرا بھی لیبرالائزیشن کے نام پر اسی طرح کا معاملہ کرے جو تم دوسروں کی عورتوں کے ساتھ کرتے ہو تو اسلام نے اسے زینہ پرار دیا ہے ایسے لوگوں کو نصیحت ہیں جو پری ایمانیچل سیکس میں ملویس ہیں یا عشق وشک کے چکر میں ملویس ہیں کہیں کافی ڈے پر ملتے ہیں یہ کہہ کر کہ کافی ڈے کی دکان پر لکھ دیا جاتا ہے ایک کافی پر بہت کچھ ہو سکتا ہے بہت سارے اسی طریقہ ہو سکتے ہیں بہت چارہ ہمیس طریقہ معاملہ ہو سکتا ہے کوئی پیلا پول لے کر پلتا ہے یہ کہہ کر کہ یہ فرنشپ کی نشانی ہے کوئی لال پول لے کر پلتا ہے کہہ کر کہ یہ پروپوزل کی نشانی ہے یہ سب کچھ جو تم کام کرتے ہو جو فلموں میں تمہیں سکھایا جاتا ہے یاد رکھئے اگر ایسا اگر آپ کے معاملہ ہے اس لئے کہ کسی بھی انسان کو لڑکی پسند آ سکتی ہے یہ حرام نہیں ہے دین کی بنا پر یا کہ جی لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آ سکتا ہے دین کی بنا پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں رشاہت فرما ابن ماجہ کی حدیث ہے حدیث نمبر 1847 وہ لوگ جو کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں وہ لوگ جو کسی لڑکے کو پسند کرتے ہیں اس حدیث کو سن لیجئے بولیوڈ کے تمام تل لبرائیدیشن کو اپنے گھر میں چھوڑیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرما دو چہنے والوں کے لیے for two who love each other for two who like each other the only best way for them is to get married دو چہنے والوں کے لیے شادی سے بہتر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے یہ تمام در راستے چاہے وارس اپ پر رات بر کی چیٹنگ ہو یا جو سو کہیں ڈیٹ پر جالسو جانا ہے کہیں کافی ڈے پر ملنا ہے کہ کالج کی گلی میں ملنا ہے کہیں ایک دوسرے کو فیس بک پر چیٹ کرنا ہے کسی ایک دوسرے کے سامنے گندے ویڈیوز لے کے شیئر کرنا ہے محبت کے نام پر یہ سب کچھ جو آپ کر رہے ہیں یاد رکھئے یہ تمام کے تمام عاملات زینہ کے اندر شامل ہوتے ہیں اگر آپ کو کوئی پسند ہے لڑکی یا پسند ہے لڑکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشاہت فرما تمہارے لیے سب سے بہتر طریقہ ہے کہ اس سے تم شادی کر لو ایک اور سوال ہے ایسے لوگوں سے جو پری ملچل سکھ میں ملویس ہیں یہ کہ کیا آپ یہ چاہیں گے کہ ہمت کا کام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کیا ہمت کا کام یہ ہے کہ کسی لڑکی کے ساتھ یا کسی لڑکے کے ساتھ پوری ہمت کے ساتھ کوئی ہوتل کے کمرے میں یا کہیں پر آپ اپنا جسم مجھے دے دیتے ہیں شادی سے پہلے تاکہ وہ آپ کے جسم سے فائدہ اٹھا لیں اور آپ اس کے جسم سے فائدہ اٹھا لیں آپ اتنی جررت کرتے ہیں اس حد تک چلے جاتے ہمت کے نام پر کہ آپ کے اندر اتنی جررت نہیں اتنی ہمت نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نصیت کر رہے ہیں اس بات کی کہ تمہیں شادی کرنے نہیں چاہیے کہ آپ کے لیے یہ بات ہمت والی نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر والوں سے کہہ کر یا کسی دو سہب آپ سے کہہ کر اس رشدے کو تیہ کرا لیں یہ زیادہ ہمت کا کام ہے یہ زیادہ ہمت کا کام ہے کہ آپ گھر سے چھپے کہیں کمرے میں جا کر ایک جو سو زینہ کا معاملہ کر لو اپنے ریوی ریلیشنشاف سسٹم کا معاملہ کر لو یہ جررت کا کام ہے آپ اپنے ہام سے جواب پلیجیں جررت کا کام کیا ہے کہ چھپ کر زینہ کر لینا ریپ کر لینا جررت کا کام ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدیث پر عمل کرنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت ورمان اس بات کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم بہتر طریقہ ہے کہ تم شادی کر لو گھر والوں کو کہہ دیجئے معایت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسندے وعدے باتے زمین کی سب سے آلہ تینی شسیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی سہلی نفیسہ کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچاؤں کو بات بتائی حضرت خدیجہ نے اپنے چاچاؤں کو بات بتائی دونوں کے چاچاؤں نے آپ پس میں ملاقات کی اور رشتہ تیہ ہو گیا شادی ہو گئی تو اپنے آپ کو بچائیں دوسرا ان لوگوں کے لیے جو شہر رکھتے ہوئے بھی اپنے پرانے برائفن سے تعلقات قائم رکھے ہوئے ہیں دیگر لوگوں پر اپنا دل اٹکائے ہوئے ہیں اور خاص طور پر جو آج ذہن لبرل ہو چکا ہے ان نوجوان لڑکیوں کا جو فین نام پر کسی ہیرو کو کسی ٹیلی ویجن ہیرو کو یا کوئی جو سو درس دینے والے سپیچ دینے والے داری والے اپنے آپ کو یہ کہنا کہ فین ہیں سب سے پہلے یہ ورڈ استعمال کرنا ہی بند کر دیجئے کہ ہم ان کے فین ہیں ہم ان کے بین ہیں فین کے نام پر آپ کو خریش ہو چکا ہے شوہر رکھتے ہوئے آپ کسی کے اتنے بڑے فین ہو چکے ہیں کہ آپ شادی کے بعد بھی جس سے آپ اپنے آپ کو جس کا فین سمجھتے ہیں اس کو میسیجز دینا ہے اس کو ویڈیوز بیجنا ہے اس کو فوٹوز بیجنا ہے اس کو انسٹیگیٹ کرنا ہے اس کو اخصانہ ہے کہ تم کسی بھی طرح زینہ کر لو اس کو اخصانہ ہے کہ تم کسی بھی طرح مجھ سے شادی کر لو یہ کیا ہو رہا ہے ایکسٹر مارٹل افیرز کے نام پر دنیا دنیا اور آخرت میں اس کی تباہی کا نتیجہ لوگ دیکھ کر رہیں گے لیبرلزم کو نہیں چھوڑیں گے ایکسٹر مارٹل افیرز چھوڑی یہ بھی زینہ ہے شادی سے بلے کنہ بھی جو سو زینہ ہے اور شادی شدہ مرد و عورت اگر اپنی رضا مندی سے ہی ایکسپٹنس کے ساتھ یہ گرسماندی تعلقات خائم کر لیتے ہیں تو یاد رکھیے ان سے کہا گیا کہ اللہ عز کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے رجم کی سزا دی کہ زمین میں گاڑ کر پتھر مان کے سنگسار کر دیا جاتا تھا اس لیے تاکہ یہ تمہارے گناہ کا کفارہ ہے آخرت میں زینہ کے عذاب سے بچنے کے لیے تو ناظرین پری مارچل سیکس اور ایکسٹر امیلٹر افیرز اللہ عز و جل ان کی برائی سے ہم سب کو محفوظ رکھے وہ لوگ جو ملوی سے زینہ سے بچائیے اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو ابن ماجہ حدیث رمیٹن پورٹی سیون بھی نیچے رکھتا ہے اور تمہاری شرمگاہ کی بازت کرتا ہے یعنی تمہیں ریف سے رکھتا ہے زینہ سے رکھتا ہے انسٹیگرٹ جو دل میں برے خیالات ہوتے اس سے تمہیں رکھتا ہے نظروں کو بھی نیچے رکھنے والی بات ہے اگلی بات ناظرین پانچ ہی بات یہ سب کو جو جبرائی دیشن دنیا کے اندر ہو چکا ہے شادی سے بلے تعلقات قائم رکھنا یہ ٹی وی شرط پر فتح معاملات بتانا آج اگر آپ دیکھیں گے اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ کوئی باپ یا کوئی بھائی اپنی بیٹی سے یہ کہتا ہے یا اپنی بہن سے کوئی بھائی یہ کہتا ہے کہ تم چھوٹے کپڑے پہن کر دنیا میں لوگوں کے سامنے ناچو یا یہ کہا جاتا ہے کہ تم چھوٹے کپڑے پہن کر اپنے جسم کے کچھ حصے دکھا کر خاندان میں ایک شادی ہے اس شادی کے سٹیج پر تم ناچو کیا کہیں گے آپ ایسے بھائی سے ایسے باپ سے کیا ایک کریونل نہیں کہا جائے گا کیا اس کو پولیس ایرس نہیں کر لے گی جو اپنی بیٹی کو اپنی بہن کو کسی سٹیج پر نچاتا ہے لوگوں کے سامنے شادی میں نچاتا ہے ہر آدمی جو اس وقت فیس بک لائی دیکھ رہا ہوگا وہ شاید یہ کہہ رہا ہوگا بلکل ایسا باپ تو بہت برا ہے ایسا بھائی تو بہت برا ہے جو اپنی بہن اور اپنی بیٹی کو گھر کے لوگوں کے سامنے کہتا ہے کسی شادی کے سٹیج پر ناچو اسے تو ایرس کرنا چاہیے اسے تو جیل میں دال دینا چاہیے تو ایسے لوگوں سے سوال ہے کہ آپ جب کسی دوسرا باپ اپنی بیٹی سے کہتا ہے ناچو شادی کے سٹیج پر تو آپ کہتے ہیں بری بات ہے تو پھر کیوں پریانکا چوبرا کے باپ کو کریمیلن نہیں کہا جاتا کیونکہ وہ بھی تو اپنی بیٹی کو نچا رہا ہے پھر کیوں کتیڑنا کیف کے باپ کو کریمیلن نہیں کہا جاتا اسے جیل کیوں نہیں ہوتی کیونکہ وہ بھی اپنی بیٹی کو لاکھوں کرڑوں ہندوستانیوں کے سامنے نچا رہا ہے چھوٹے کپڑے پنا کرنے چاہتا ہے وہ اپنی بیٹی کو اجازت دے چکا ہے کہ وہ دوسرے ہیرو کے ساتھ کوئی بھی سیکچول معاملہ بھی سکرن پر قائم کر سکتی ہے دنیا کو پردے پر دکھاتا ہے اس باپ کو آپ کیا کہیں گے جب اس باپ کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کریمیلن ایسے جیل ہونے چاہیے تو پھر کیوں نہیں ان لیبرل فلم انڈسٹری والے باپ کو ان بھائیوں کو جو اپنی عورتوں کو نچاتے ہیں دنیا کے سامنے پیسہ اصول کرتے ہیں وہاں گری کرتے ہیں لائکس ہوتے ہیں شیئرس ہوتے ہیں ٹیگز ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے یہ کیونکہ کریمیل نہیں ہو سکتے اس لیے نہیں ہو سکتے کہ آج عزیدہ نے ملت سب سے خطرناک لیبرالیزیشن لیبرالیزم کا سب سے خطرناک ہتیار ہت کرنا یہ بن چکا ہے کہ آج کرائم کو آج گناہ کو کلچر بنا دیا گیا ہے یعنی اگر آپ آپ کی بہن آپ کی بیٹی کے لیے بات کو پسند نہیں کرتے کہ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ جا کے رات بتالے یہ تو کریمینل کہا جائے گا لیکن وہی بگ بوس چینل پر یہاں بگ بوس ٹی وی سیلن میں جہاں لڑکے لڑکیوں کو جمع کر دیا جاتا ہے وہ باتیں کرتے ہیں وہ چھیڑچاری کرتے ہیں وہ کس کرتے ہیں وہ سیجل تعلقات خیام کرتے ہیں وہ سب کچھ کرتے ہیں تو دنیا ہی نے کہتی ہے کہ this is flame industry this is entertainment industry کسی تی ٹین ٹی میچ میں یا کسی تی ٹین میچ میں افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں نے اس کو سپانسر کیا کسی ٹین ٹین میچ میں دس آور کے میچ میں چیر گل چھوٹے کپڑوں میں اپنے تھائی کے اوپر جو سب نے کپڑے کو لٹکا کر لاکھوں لوگوں کے سامنے ناش بتاتی ہیں تو دنیا کہتی ہے this is sports this is entertainment industry this is entertainment اس کا نام دیا جاتا ہے ناظرین آج دنیا نے crime کو culture بنا دیا ہے crime کو business بنا دیا ہے crime کو tradition بنا دیا ہے crime کو business بنا دیا گیا ہے entertainment بنا دیا گیا entertainment کا نام دے دیا گیا اسی لئے آج دنیا کو سمجھے نہیں آ رہا ہے کہ گناہ کیا ہے اور اچھی بات کیا ہے اسی لئے لوگوں میں سب سے بڑا liberalization کا attack اس industry کے ذریعے tv television industry کے ذریعے یا film industry کے ذریعے western media کے ذریعے یا ان کے culture کے ذریعے کیا گیا کہ آج گناہ کو culture کا نام دے دیا گیا ہے جب کوئی دوسرا کرتا ہے film actor film actress تو یہ تو کہا جا گیا ہے یہ تو culture ان کا اس میں کیا برائی ہے ہم پیسہ کماتے ہیں ہم دنیا کو پیغام دیتے ہیں اسی کے نام پر ناظرین بے حیائی کو عام کر دیا گیا liberalism کو عام کر دیا گیا ذہنوں کی آزادی لوگوں کو دے دی گئے جس طرح چاہو منمانی گدارو جس کی ایک مثال گدیستہ جمعہ کو release کی گئی وہ picture اکشے کمار کی جس کا title pad man ہے آپ تاجب کریں گے liberalization کی حد دیکھئے کس ہے کہ اب تک he man کی بات سنتے تھے super man کی بات سنتے تھے لیکن ایک ایسے man کو بتایا گیا جس نے ایسی بے حیائی لوگوں کے سامنے رکھ دی اب اس کو کہہ دیا گیا education عورتوں کو تعلیم دینا pad man یعنی عورتیں جو ہر مہینہ اپنی مہاواری menstrual period کے موقع پر جو pad استعمال کرتے ہیں اپنی bleeding کو دیو سو absorb کرنے کے لیے اس pad کو لوگوں کے سامنے تعلیم دینے والا آدمی اس کے بارے میں کہہ دیا گیا he is a pad man اب افسوس کی بات ہے liberal اتنا بنا دیا گیا have guts to have a selfie by taking a pad of a women in your hand یعنی اب نوجوان لڑکوں کا مزاد یہ بن چکا ہے آپ دیکھیں گے social media پہ selfie لے رہے ہیں ایک ہاتھ میں لڑکیوں کا پیڈ پکڑتے ہیں کھول کر اور اسے اپنی selfie لے کر شیئر کر رہے ہیں تو اسے کہا جا رہا ہے واؤ you have guts آپ کے باس گرز ہے کہ آپ جو سو اتنی چھپی ہی بات جو تھی اتنی حیاء والی جو بات تھی لوگ جیس بات کو سامنے آنے ڈڑتے تھے آج آپ نے اس کا اعلان کر دیا now you are a pad man you are a next اکشے کمار اس طرح کیا جا رہا ہے liberal بنا دیا جاتا ہے الحیاء وشعبت من الیمان شرم حیاء ایمان کا حصہ ہے حیاء کیا ہے اللہمہ شیخ وشیل عباس حفیظ اللہ حیاء وہ ہے جو جس معاشرے میں جس بات کو لوگ openly کرنے کے لئے شرماتیں سے حیاء کہا جاتا ہے مثال کے طور پر آپ کے گھر میں پہننے کے کپڑے الگ ہوتے ہیں ایک آدمی اپنے گھر میں بنیان پر اگر رہتا ہے تو کسی دوست کے گھر پر یا کسی دعوت میں وہ بنیان پر نہیں جائے گا حالانکہ حالان ہے اس کی بےہائی کچھ نہیں ہے اس کا ستر جو سو چھپا ہوا ہے کوئی ایسی جسم حصہ اسے نہیں دکھتا جس سے جو سو شرم کی بات ہے یا بےہائی والی بات ہے یا حرام بات ہے لیکن پھر بھی لوگ حلال کرتے میں بھی شرماتے کیوں اسی کو حیاء کہا گیا یعنی ایسی باتیں جو مسلمی معاشرے کا طرف آپ اگر دیکھیں گے سپر مارکٹس وغیرہ میں جہاں سیکشن ہوتا ہے عورتوں کے پیڈز لینے وہاں پر حیاء آج مسلم سوسائٹی کے اندر ہے اس کو لبرل بنانے کی کوشش کی گئی ہے اگر آپ اس طرح کے لبرل اپنے آپ کو کہتے ہیں تو سمجھئے کہ آپ اپنی ماں کے لئے پسند کریں گے اور کہیں گے سیلپی لے کر کہ ماں دیکھو میں پیٹ سے سیلپی لے رہا ہوں کہ آپ اپنی بہن کے سامنے کہیں گے بہن میں سیلپی لے رہا ہوں جبکہ اکشہ کمار کسی پلمے فوٹو تو اپنے بہن کو تفاہ دیتے ہیں بہن کہتی ہے کیسی بات ہے تو بھائی کہتا ہے اکشہ بھندن ہے میں بھائی ہونے کا ادا کر رہا ہوں کیا یہ لبرلزم ہے جو دنیا کو آپ سکھانا چاہتے ہیں آج یہ آزادی دے دیگے ناظرین اس کو سمجھئے آج گندگی کو بےہائی کو کلچر بنایا جارہا ہے ایڈوٹینمنٹ بنایا جارہا ہے انڈسٹری بنائی جارہی ہے بزنس بنایا جارہا ہے گناہ کا نام بدلا جارہا ہے اللہ عزبہ جنہ قرآن مجید میں رشاعت فرما شیطان تمہارے برے آمال کو اچھا بنا کر تمہارے سامنے پیش کرے گا ایڈوٹینمنٹ کے نام پر انڈرٹینمنٹ کے نام پر سپورٹس کے نام پر چیرگلز کو پیش کرے گا لیوین ریلیشن کے نام پر جو سو لیبرلزم کو پیش کرے گا سب کو چلتا رہے گا بےہائی عام ہو گئی پیش کرے گا پیش کرے گا جو آپ کے سامنے ہر بات بےہائی ہے جس کو لوگ معاشرے میں کرنے کو شرم کرتے ہیں چاہے وہ کبھی حلال بھی ہو سکتی ہے رہی بات آخری عشق و عشق کے معاملے میں آج جو دنیا میں بات پھیلائے جارے لب جہاد کہ مسلمان لڑکے غیر مسلم لڑکیوں سے چاہدی کرنا چاہتے ہیں توجہ سے سن لیں مسلمان لڑکے جو غیر کسی غیر مسلم یا نون مسلم لڑکی کو پسند کرتے ہیں آپ غیر مسلم لڑکی تو چھوڑیے ایسی مسلم لڑکی جو آپ کو پسند آتی ہوگی لیکن وہ نماز پڑھنے والی نہیں ہوگی وہ نماز نہیں پڑھتی ہوگی تو یاد رکھیں علماء کرام کا فتوہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روچنی میں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاتھ فرما جو شخص ہمارے اور کفار کے درمیان فرق کرنے والی چیز ڈیفرنشیٹ کرنے والی چیز صرف صلاح ہے جس نے صلاح کا انکار کر دیا اس نے کفر کر دیا ایسی لڑکی آپ کو پسند ہے جو بے نمازی ہیں یا ایسا لڑکا آپ کو پسند ہے جو بے نمازی ہیں ایسے بے نمازی لڑکے سے یا بے نمازی لڑکی سے جو آپ کا بوائی فرنڈ ہو یا آپ کی گھر فرنڈ ہو اس سے بھی آپ شادی نہیں کر سکتے غیر مسلم سے کرنا تو علیہ بات ہے بہت دور کی بات ہے قرآن مجید سننے بقرہ دمبر دو سے اکیس میں اللہ عزو جل علیہ السلام فرمائے حتی یؤمننا حتی یؤمنو اگر تمہیں کوئی پسند ہے مسرکوں میں سے نون مسلم میں سے حتی یؤمننا حتی یؤمنو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لالیں اسلام کا ذکر نہیں ہے ایمان کا ذکر ہے کوئی تو ایک رات پہلے اسلام لاسکتا ہے شادی کے لئے قبول کر لے گا اور شادی کر لے گا نہیں یؤمن ہوں اسلام کو سمجھنا پڑے گا عقیدے کو سمجھنا پڑے گا صلاح کو سمجھنا پڑے گا تقدیر اچھی بری کو سمجھنا پڑے گا رسولوں کو سمجھنا پڑے گا کتابوں کو سمجھنا پڑے گا ایمان جو لائیں گے جو مومن ہوں گے ان سے آپ شادی کر سکتے جب وہ مومن ہو جائیں گے تو واضح بات ہے وہ غیر مسلم نہیں ہو سکتے لیکن مسلمانوں میں اگر آپ کی کوئی گرل فرنڈ ہے مسلمانوں میں کوئی آپ کو بوائی فرنڈ ہے جس سے آپ شاید اس لیکچر کو سن کر یا آپ پلان کر رہے ہوں گے گھر میں پروپوزل بیجنے کے لیے مد بیجی اگر وہ بے نمازی ہیں ایک کفر کرنے والے سے آپ شادی ارگیس نہیں کر سکتے اس وقت تک کہ جبکہ وہ توبہ نہ کھل اور صلاح کی عادت نہ دال لے ناظرین آپ سے اس خاص پرویگرام کے ذریعے یہ گزارش ہے کہ آپ کے ذہن کو جو لیبرل بنانے کی کوشش کی جاری ہے آزاد بنانے کی کوشش کی جاری ہے خاص طور پر یہ بات بھی کہی جائے گی ایک تو گناہ کو کلچر اور انڈسٹی بنا کر دوسرا یہ انصاف کے نام پر کہ اسلام میں کیسی تعلیمات ہے کہ مرد اور عورتوں نے انصاف نہیں کیا جاتا عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے مردوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے عورتوں کو جو سو تین طلاق فلاہ اس طرح دی جاتی ہے بلکل تین طلاق کا طریقہ آپ ہمیں مسیح کا ہی اسلام پہلے سے سکھا رہا ہے کہ تین طلاق اسلام میں کس طرح دی جاتی ہے اس کا آثنٹک سسٹم جو سو اللہ عزوجل بتا دی لیکن اللہ تعالیٰ جیس سے چاہے دین کی بات سمجھا دی پلس یہ لوگوں کے سامنے بات رکھی جاتی کہ تم لیبرل بن جاؤ کیسے بن جاؤ انصاف کے نام پر ارے اسلام میں تمہیں آزادی نہیں ملتی آو ہم تمہیں دیں گے لیب ان ریلیشن کے ذریعے تم آزادی اختیار کرو پری مانیشل سس کے ذریعے آزادی اختیار کرو ایسا میلٹل افیرز کے ذریعے آزادی اختیار کرو پیڈ مین کے طرح کام کر کر تم آزادی اختیار کرو اپنے لب کا اظہار لوگوں کے سامنے لائف ویڈیو کر کے لوگوں کے سامنے کر دو کچھ بھی کر دو لیبرل ہو جاؤ ایسے لوگوں سے ہم سوال کرتے ہیں جب تم یہ کہتے ہو لوگوں کو ایبلیل کرنے کے لیے کہ مرد اور عورتوں میں جو سو فرق کیا جاتا ہے تو ایک فرق مرد اور عورتوں میں یہ بھی ہے کہ عورتوں کو حیث آتا ہے اور مردوں کو نہیں آتا تو کیا آپ اسے بھی نائنصافی کہیں گے کیا آپ اسے بھی کہیں گے کہ یہ دیکھو کیسی نائنصافی ہے ہمیں بھی جو سو منسلیٹل پیرٹ ہونے چاہیے کچھ کام اللہ عزب وجل نے مردوں کے لیے رکھ دیئے کچھ کام اللہ عزب وجل نے عورتوں کے لیے رکھ دیئے یہ انہی کے لیے انصاف ہے اور یہ مردوں کے لیے انصاف ہے اور مردوں کو یہ چیز دینے سے عورتوں سے نائنصافی نہیں ہوتی عورتوں کو یہ چیز دینے سے مردوں سے نائنصافی نہیں ہوتی یہ جو لیبرل آپ ذہن بنانا چاہتے ہیں لوگوں کو انصاف کے نام پر چاہے سلمان رشدی کے جیسے لوگ یا تسلیمہ نصرین کے جیسے لوگ یا وہ پاکستان کا آہوا وہاں سے بھاگ کر جو ایجنٹ ہے پاکستان کا جو ہندوستانیوں نے کام تھا کہ اسے نکال کر باہر کر دیں اپنے ٹی وی چینل پر اس کو جو اسے موقع دیتے ہیں وہ پاکستانی کو جو لبرلائیزیشن کا نام دے کر لوگوں کے سامنے کرتا ہے اس کو بھی یہاں سے باہر نکالا جائے ہمیں ایسے لبرل لوگوں کی ذہن کی ضرورت نہیں ہے نہیں کرتا تو آپ کے کہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اگر آپ کا نام محمد ہے اور دنیا کہتی ہے آپ کا نام عبد الرشید ہے تو دنیا کی کہنے سے آپ کا نام تبدیل نہیں ہو جاتا ٹھیک کچھ طرح انصاف امن والا مذہب ہے آپ کے کہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے یا اسلام کی بیجے تم آج تھوڑے ہی پڑے وہ لگ جیہاد کا بہانہ لے کر یا کوئی اور بہانہ لے کر اسلام کے بیجے تو لوگ عزل سے لگے ہیں لیکن کیا ہو رہا ہے صرف غالی بھی یہ غالی بھی غلب ہے غلبہ ہے غلاہبہ ہے پریویل ہے بس اسلام کا اور ہوتا رہے گا واللہ مطیم منوری ولو کریہ القافرون اللہ اپنے نور کو اس دین کو غالی بھی کر رہے گا خاکوفار یا مشرقین کسی کوئی بھی ہو کسی کو کتنا برا لگے اللہ تو دین غالی بھی کر رہے گا اور دنیا اس کو دیکھ رہی ہے اور دنیا کی نفرت اس بات کا ہمارے سامنے جواب ہے اسلام غالی بھی ہے اور امن پسر و سچا مذہب ہے تمام نور مسلم بھائی کو پیغام ہے اللہ کے خرید دین صرف اسلام ہے یہی قبول ہونے والا ہے اس کے علاوہ جو بھی چیز کو تم لیبرالیزیشن کے نام پر کسی بھی نام پر مذہب سمجھتے ہو وہ قابل قبول نہیں ہے ناظرین یہی مختصر سی باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ لیبرالیزیشن ذہن کی آزادی سے بچی انصاف اور نائنصافی کے نام پر یا گناہ کو کلچٹ جو بنا جارا ہے اس کے نام پر عشق وش کے نام پر بھی جو آپ کے ذہن کو لیبلن بنایا گیا جس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے ٹیلیویجن انڈسٹی اور فلم انڈسٹی کا بہت بڑا رول ہے ان سے بھی آپ اپنے آپ کو بچا کر رکھئے اللہ عز و جل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دو چہنے والوں کے لیے شادی سے بہتر قدوستہ راستہ نہیں وہ شادی کوئی بھاگ کر کوٹ میں نہیں شرعی طریقے سے گھر والوں کو اگر آپ کرئیے یہ جررت کا کام ہے یا کسی کمرے میں والدین کے پیچھے ہوٹل کے کمرے میں جا کر زنا کے لینا یہ جررت کا کام ہے اپنے آپ کو جواب دیجئے اللہ عز و جل تمام سید بھلائی خیر اور آسانی کا معاملہ کرے ربنا لاتو زیغ قلوبنا بعضیت حدیتنا وحب لنا من لدون کو رحمہ انکا انتا الوحاب وآخر دعوانا